پہلے تو اس دلدناک حادثے کے لیے پورے دیش کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور پورے دیش کو اس بات پر بھی ویچار کرنا چاہیے کہ اس حادثے کے پیچھے کی اصل بچہ کیا ہے حالانکہ یہ موقع نہیں ہے اس وقت ان باتوں کے کہنے کا لیکن بہت ضروری ہے یہ بات جاننے کی کہ ٹرین کی رفتار اتنی زیادہ کیوں تھی وہاں کوئی بیریئر کوئی بھرٹک کیوں نہیں تھا اور نہیں تھا تو اس کا انتظام کیوں نہیں تھا یہ جائش تو ہوگی لیکن جائش سے زندگیاں واپس نہیں آئیں گے آئے دین اکثر ریلوے کروسنگ پر اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں ایک بھی انسان کی اگر جان جاتی ہے تو پوری مانوتا کی کا نقصان ہوتا ہے اسے ہم سسٹم کا فیلیور بھی کہہ سکتے ہیں